برڈیا پرکھنڈ کی جنتہ کا سواست میں تھوڑا سا رہت ملی ہلکے فلکے بیماری کا ہو سکتا ہے علاج برڈیا میں ہی علاج ہوگا برڈیا پرکھنڈ سے ہمارے سنباداتا سوسیل کمار یادو کی ریپورٹ آج گروبار کے دن برڈیا میں سرگاری اسپتال چالو ہونے سے دوسرے دن ان چالیس لوگوں کو سردی بخار سے گرسیت مریض کا علاج کیا گیا اس سمندھ میں ایم پی ڈیو دلیب کمار گپتا نے بتایا کہ سوید سرجن اور گروہ اپایوں کے نردیسہ نصار سرکاری اسپتال کو کھولا گیا ہے جو کہ آج دوسرے دن سردی اور بخار سے گرسیت ان چالیس مریضوں کو صلاح دیتے ہوئے صحیح سمیہ پر دعا کا سیون کرنے کے لیے چانکاری دی گئی انہوں نے کہا کہ صبح دس بجے سے لے کر فلحال ابھی چار بجے تک اسپتال کھولا رہے گا بتاتے چلے کہ برڈیہا سرکاری اسپتال نہیں رہنے کے قارن پرکنڈ واسیوں کو علاج کروانے کے لیے برڈیہا سے پندرہ کلومیٹر دور مجھیاں جانا پڑتا تھا جس سے کافی پریشانی ہو رہی تھی اسی کو دیکھتے ہوئے برڈیہا میں سرکاری اسپتال کروڑوں روپے کی لاغت سے ایک برس پہلے ہی بند کر تیار ہو گیا تھا جو کی چالو نہیں ہونے کے قارن پیران پڑا ہوا تھا اسپتال چالو ہونے سے پرکنڈ واسیوں کو خوشی دیکھی جا رہی ہے آج اسپتال میں اپستید ایم پی ڈبلو ڈھلیپ کمار گپتا اے نیم دیمانتی دیبی گارڈ اور دھیس یادو جا دی کافی سنکھا میں لوگ اپستید تھے